کئی سارے لوگ یہ سوال لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ گیر مسلمانوں کو تو جزیہ دینا پڑتا تھا مسلم حکومت میں جزیہ اور اس وجہ سے وہ لوگ کنورٹ کر لیتے تھے کیوں کنورٹ کرتے تھے کیونکہ جزیہ دینا پڑتا تھا کاش کے ان کو پتا ہوتا کہ وہ سوال جب کہہ رہے ہیں نا سوال کے اندر الٹا جواب موجود ہے سوال میں جواب موجود ہے آئیے ہم اس کی انیلسز دیکھیں دیکھئے مسلم فوج تین آپشنز دیتی تھی کہا جاتا ہے کہ یا تو تم اسلام قبول کرو یا تو تم جزیہ دو یا تو فائٹ کرو تو یہ جو تین آپشنز ہے اس کے اندر ایک چیز وہ مس کر جاتے ہیں یہ چیز مس کر جاتے ہیں کہ صلاح یہ تینوں سے پہلے ایک آپشن ہوتا تھا صلاح سورہ ایٹ و سکسٹی ون میں آتا ہے اگر وہ صلاح چاہتے ہیں تو تم بھی صلاح چاہو اور بھروسہ اللہ پر کرو اگر وہ صلاح چاہتے ہیں تم بھی چاہو بھروسہ کس پہ کرو اللہ پر کرو تو یہ چیز وہ لوگ منشن نہیں کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تین آپشن تین آپشن سے پہلے بات ہوتی تھی صلاح اور اس کی مثال خود آپ دیکھ سکتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ صلاح کی تھی مکہ کے مشرقوں کے ساتھ عدیبیہ میں صلاح کی مثال فریکٹ موجود ہے اب آئیے یہ صلاح کے اندر اگر صلاح ہو گیا الگ بات ہے صلاح نہیں ہوا جنگ بے بات آئی تو تین آپشنز ہوتے تھے جو ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تین آپشنز اب یہ تین آپشن میں سوال کا جواب موجود ہے جو لوگ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جزی اجنہ پڑتا تھا ان کو کاش پتا ہوتا کہ کیا ہے کیا ہے تو ہم یہ دیکھیں نمبر ٹو پوائنٹ پڑھئی سیکنڈ نمبر پوائنٹ پڑھئی ہے فوس ہے کہ ان کو اسلام کی دعوت دو سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے فین ہم اباؤ فسل ہم الجزیہ اگر وہ منع کرے اسلام نہیں قبول کرنا ہے تو ان سے جزیہ مانگو جزیہ کہا ہے ایک ٹیکس ہے پڑھی آگے فین ہم اجابو کا فقبل منہم وقفانہم اگر وہ دے دے تو پھر ایکسپ کر لو اور اپنے ہاتھوں کو رکو یعنی کہ کچھ نہیں ہونا چاہیے ان کو یعنی کہ ان کا ریلیجیس فریڈم برقرار رہتا ہے اگر وہ جزیہ ایک ٹیکس پہ کرے اب یہ کہا جاتا ہے جزیہ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا بہت اپریسیو ہوتا تھا آئیے انالیز کرتے ہیں تو یہاں پہلی بات تو ہمیں پتا چل گئی کہ جزیہ کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ ٹیکس پہ کرو اور تمہارا ریلیجیس فریڈم ہے تم جو مذہب پہ ہو وہ مذہب پہ رہو تمہارا ریلیجیس فالو کرو لیکن ایک سمال ٹیکس پہ کرنا ہے اب ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ جزیہ کس سے لیا جاتا ہے موتا امام مالک میں حدیث ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سارے حوالے نیچے last line میں دیئے ہوئے Arabic حوالے اور انگلیش حوالہ جزیہ adult person سے لینا ہے مطلب چھوٹوں سے نہیں لینا ہے بچوں سے نہیں لینا ہے آزاد سے لینا ہے یعنی غلام سے نہیں لینا ہے سین سے لینا ہے سین سے یعنی جس کی اقل سلامت ہو یعنی کہ پاگل سے نہیں لینا ہے اور able bodied male سے مردوں سے لینا ہے وہ بھی able bodied یعنی کہ وزرگوں سے نہیں لینا ہے یعنی کہ handicap لوگوں سے نہیں لینا ہے عورتوں سے نہیں لینا ہے جزیہ ایسے منگس ہوتے ہیں ہرمٹس ہوتے ہیں پور ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں یہ سب سے جزیہ نہیں لینا ہے کس سے لینا ہے able bodied male سے لینا ہے اب کتنا جزیہ ہے وہ دیکھنے سے پہلے ایک بات دیکھئے کہ مسلمانوں کو ایچلی زکاة دینی پڑتی ہے مسلمانوں کے لیے کیا کمپلس ری ہے کہ وہ زکاة دے اور زکاة جو فنڈ ہے نا یہ قرآن کی آیت سورہ 9 و 60 آٹھ کیٹیگریز میں ڈسٹیبیوٹ ہوتا ہے پورا ایک ویل فیر سٹیٹ کا سسٹم ہے لیل فقرہ فقیروں کے لیے والمساکین نیڈی کے لیے یعنی ضرورت مندوں کے لیے والعملین آلیہ جو زکاة فنڈ ایڈمنسٹریشن کے نا جو اپوائنٹڈ لوگ ہوتے ان کے لیے والمعلفتی قلوبہ ہوں جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہے ہاں ان کے لیے اور وفید عقاب گردن آزاد کرنے یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے والغارمین جو جو کرزے کے بوجھ میں ہیں جو کرزے کے بوجھ میں وہ گریب اور مسکین نہیں ہے لیکن کرزے کے نا دبے ہوئے ان کے لیے وفی سبیل اللہ اندبے اوف اللہ اور وابن سبیل مسافر کے لیے تو یہ سب یہ آٹھ کیٹیگریز ہیں پورے ایک ویل فیر سٹیٹ کا سسٹم ہے کون دیکھا لیکن یہ یہ عبادت ہے زکاة جو ہوتی ہے نا عبادت ہے اور عبادت جو ہے نا مسلم کرتے ہیں تو زکاة کس کو دینا ہے مسلم کو دینا ہے لیکن صرف زکاة نہیں ہے پرسنلی ان کو صدقہ دینے انکرنچ کیا گیا یعنی کہ چیارٹی پرسنلی سیکریفائز کرنا ہے خربانی کرنا ہے کوئی گناہ کیے تو کفارہ پہ کرنا ہے اور کئی چیزیں ہیں تو کمپرسری چیز زکاة ہے جو سٹیٹ کلیک کرے گی سٹیٹ کلیک کرے گی زکاة کے اندر جو ظاہری اموال کا جو زکاة لیا تھی سٹیٹ کلیک کرتی ہے نا مسلم کیا کریں گے زکاة نہیں دیں گے کون کیا کریں گے وہ تو وہاں سے وہ جو ویل فیر سٹیٹ کے ساتھ جو جا رہے تھے نا مسلم کیا دیں گے جزیہ دیں گے جزیہ دیں گے کس سے لیا ہے تھا ایبل باڈیڈ میل سے لیا جا رہا ہے اب جزیہ کتنا ہوا کرتا تھا کتنا ہوا کرتا تھا آپ دیکھیں یہ حدیث آپ کے سامنے ابودعوت کی حدیث ہے اوثنٹک صحیح حدیث ہے تو اللہ کے رسول ساسم کی بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حکم دیا وَمِنْ كُلِّ حَالِمِنْ یعنی مرد سے پروف دے رہا ہوں میں آپ کے سامنے حالِمِنْ جو مرد ہوتا ہے جو بالک ہوتا ہے حالِمْ کسے کہتے ہیں ایسا مرد جو جو مچارٹی ایج پر پہنچ گیا ہے یعنی کہ اڈلڈ یعنی محتلیمن دینارن ایک دینار ایک دینار سال کا ایک دینار یعنی کہ یا تو ایک دینار یا اس کے اتنی ویلیو کا جو کپڑا جو یمن سے آتا ہے اتنا یعنی کہ یا تو دینار دو یا تو اس کی ویلیو کا اتنا آپ کے پاس کیا ہے کپڑے کے ڈیلر ہو کیا چیز ہے اتنی ایک ویلنٹ تم ایک دینار کے برابر دے دو ایک دینار کتنا ہوتا ہے مالا میں ایک دینار اس زمانے میں کتنا تھا ایک دینار آپ اگر اس حدیث سے اندازہ لگائی ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ انہا نبی صلی اللہ 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 ص سال میں ایک بار سال میں ایک بار آپ کو پتہ ہے مسلمان سال میں ایک بار جو قربانی کرتے ہیں وہ تقریباً ایک منڈی کم سے کم جو ایک شخص کو کہا جا ایک فیملی کی طرف سے کم سے کم ایک منڈی کو کوئی کرے تو یہ کیا ہے یہ قربانی اور زکاة کمپلسری ہے ہاں تو زکاة کمپلسری ہے زکاة کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں تو آپ کمپیر کریے آپ کمپیر کریے عمر عبداللہوں کے ٹائم پر انہوں نے کیا دیکھا کہ بعض ایریا زیادہ خوشحال ہے زیادہ وہ ہے رچ ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ چار دینار کر دیا وہ لوگوں کے لیے جہاں پہ گول کی کرنسی چلتی تھی اور فوٹی درہم جہاں پہ سلور کی کرنسی تھی اور جو غریب علاقے وہاں پہ ایک دینار رکھا انہوں نے تو ہم دیکھتے ہیں ایک دینار اور چار دینار دونوں کے بیچ میں عمر عبداللہوں کے زمانے میں ملتا ہے ان چھوٹ ایک لو ویلیو ہی رکھی جاتی تھی ایک کم ویلیو ہی رکھی آتی تھی جو ایزلی افورڈبل ہے دیکھو آپ یہ دیکھوں گے یہ ٹیکس کا سسٹم کئی کلچرز میں چلتا ہے یہ کیا ہوتا ہے نا وہ ٹیکس کے اندر وہ رکم بڑی چیز نہیں ہوتی ہے کہ آپ ایک حکومت کو ایکسپ کر رہے ہو وہ آپ کے ایکسپٹنس ہے یہ چیز اس کے اندر اصل ہوتی ہے اور ایک اور چیز آپ دیکھوں گے ابن ابی نجیخ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجاہد تابعی سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اہل شام سے چار دینار لیا عمر الدلاؤں نے اور اہل یمن سے ایک دینار لیا تو مجاہد کہتے ہیں کہ ان کی آسانی کے لئے کیا گیا صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3156 سے اوپر یہ بات دی گئی ہے تو یہ تابعی کے زمانے میں عمر الدلاؤں کے زمانے کی بات ہے کہ چار دینار کہاں سے لیا شام سیریہ والوں سے اور یمن والوں سے یمن جو ساؤت میں ہے ایک دینار لیا ان کی حالات کے حساب سے ان کی سیچوئیشن کے حساب سے اب ایک اور بات کے کوئی گریب گرد مسلم ہو تو اس سے جزیہ لیا نہیں جائے گا بلکہ اس کی مدد کی جائے گی بلکہ اس کی مدد کی جائے گی آپ کو کتاب الاموال قاسم بن سلام نے ایک روایت کو جمع کیا ہے کہ عمر الدلاؤں ایک گریب شخص کے پاس سے گزرے اور اس کو دکھا کہ وہ محتاج تھا تو اس کو اس کی ہیلپ کرنے کا حکم دیا اس کی مدد کرنے کا حکم دیا تو یعنی کہ جزیہ صرف ایسا نہیں کہ لیا جائے گا کوئی گریب شخص ہے اس کو کیا بیل فیر سٹیٹ ہے اس کی اندر سارے رہنے والے لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے کیا ان کا خیال نہیں رکھا جائے گا اور ابن القیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کہ کوئی نان مسلم کو ذمہ دار کیا جائے کہ وہ جزیہ دینا ہوگا اس کو اگر وہ کیپبل نہیں ہے اس کے اندر استطاعت نہیں ہے یعنی کوئی گریب ہے اس کو اس کو فورس نہیں کیا جائے سکتا اس کو تورچر نہیں کیا جائے سکتا اس کو جیل میں دل جائے سکتا کہ گریب وہ تمہیں دینا پڑے گا تو یہ جو باتیں کہانیاں لوگ بیان کرتے ہیں اس کی کوئی بیسنس نہیں الٹا الٹا اسلامک فقی کتابوں میں اس کو اپوس کیا گیا ہے ہاں ابن القیم نے اپنی کتاب اپنی فیموس کتاب احکام احل الزمہ کے اندر اس بات کو ایکسپلین کیا ہے اور یہ چیز کے اندر مقصد کیا ہوتا تھا نا حفاظت آپ ایسے کیسز دیکھوں گے جس کے اندر مسلم فوج کو جب ریٹریٹ کرنا پڑا تو انہوں نے لیوے جزیا کو واپس لیا کہ ہم نے آپ سے جزیا لیا تھا اب ہم آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں آپ کو واپس دے رہے ہیں یعنی ان کو یہ ڈیفینس فری میں ملتا تھا یہ ڈیفینس اس کے نا مقصد تھا کہ سارے ایکسٹرنل اگریشن سے سیکیورٹی کے لئے پتا ہے آپ کو ہم سب کنٹری میں رہ کر سیفلی کام کیسے کر رہے ہیں کیونکہ پولیس اپنا کام کر رہے ہیں آرمی اپنا کام کر رہے ہیں تو سب لوگ اپنا سیفٹی لی اپنا کام کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ڈیفینس اس کے نا مقصد تھا مسلم آرمی ریٹریٹ ہوئی انہوں نے لیوے جزیا کو ریٹرن بھی کیا اور آپ خود سوچو اس بات سے سمجھو کہ جوز جوز کیوں مسلم کنٹری میں رہنا پسند کرتے تھے آپ دیکھیں آرٹیکل the jewish chronicle کا آرٹیکل ہے اسلام سیف جویری جویش ریلیجن کو جویش لوگوں کو جیسے کہ مسلمانوں نے سیف کر دیا کیونکہ وہ کہاں رہنا پسند کرتے تھے مسلم کنٹریز میں رہنا پسند کرتے تھے اب آپ بتاؤں اگر مسلم کنٹریز میں اتنا برا حال تھا سچون جیسے لوگ بولتے ہیں تو کیوں وہ رہنا پسند کرتے تھے یہ جھوٹی باتیں پروپگانڈا ایزی ہے کوئی بھی بات دیکھ کے سمجھ سکتا ہے تو فائنلی بات یہ ہے دین میں زود زبزتی نہیں ہے جزیہ کے نام سے بھی زبزتی کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے اور جزیہ کا وجود بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے مذہب پر تم قائم رہ سکتے ہو تم اپنے ریلیجن کو فالو کر سکتے ہو تم پر زود زبزتی نہیں کی جائے گی اور اس کے اندر دیا جائے گا مطلب تمہاری حفاظت کی جائے گی تو یہ میں نے اس تعلق سے جزیہ کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے پریزنٹ کیا اس ماحول کے اندر جو نفرتوں کے اندر لوگ فیلے ہوئے نفرتیں فیلائی جاتی ہے یہ اس مقصد سے میں نے سپریٹ کیا آپ کے سامنے کہ لوگ ایک فیر بات کر سکیں انصاف کے ساتھ بات کر سکیں اور میرے برادرز ان سسٹرز یہاں پہ اصل بات یہی ہے کہ اوبجیکٹیوٹی ہمائندہ سے جانا ہی نہیں چاہیے انصاف ہمائندہ سے جانا نہیں چاہیے